وزیراعظم کا موشری بحالی مشن شہباز شریف ایک روزہ دولے کی موقع پر کراسی پورٹ ٹرسٹ پہنچے ملکی مرشت کے استحقام کے لیے بندرگاہوں کو کردار اہم قرار اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بندرگاہوں میں جدید نظام سے اربوڈ ڈالرز کا منافع کمایا جا سکتا ہے روسی صدر پیوٹن اور وست ایشیا ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں مزید بہتری ضروری ہے ملکی محشت موسائکم اور ترقی کی جانب گامزن ہیں برامدی سنت کی ترقی کے لیے برامد قرندگان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں پورٹ کاسم اور کراسی پورٹ پرسٹ پر جدید آلات اور مشین ری کی تنصیب سے کسٹمز کلیرنس کے وقت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں بندرگاہوں پر سکیننگ کی جدید مشین ری کی جلد تنصیب یقینی بنائی جائے وزیراعظم کا شپنگ لائنز کی ریگولیشن کے لیے جامعہ لاحی عمل بنانے کا حکم ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑنے کی ہدایت بھی کرتی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عوام کو ڈرانے لگے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو میں کہا ٹیکسٹ نہ بڑھائے گئے تو یہ ہمارا آخری فنڈ نہیں ہوگا محصولات کم رہی تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا روامہ آئی ایم ایف سے سٹارف لیول معاہدے کے لیے پور اعتماد ہے ایف بی آر سے متعلق عوام کی رائے مصبت نہیں درامدات کے باعث ڈالر کا بہران پیدا ہوتا ہے اور قلق لینا پڑتا ہے ہم اس رماعہ کاری کے قابل منصوبے پیش کرنا ہوں گے پولیس کو اپوزیشن لیڈر عمر اہیو کی تلاش سرگودہ کی انصدادت دہشتگردی عدالت سے وارنڈ جاری میاں والی پولیس کا گرفتاری کے لیے اسلام آباد رہائشگاہ پر چھاپا اپوزیشن لیڈر گھر پر موجود نہ تھے پولیس واپس شلی گئی ویڈیو پیغام میں عمر اہیوب نے کہا کہ سرگودہ کی عدالت نے میری وارنڈ گرفتاری جاری کی میاں والی اور اسلام آباد پولیس نے گھر پر ریڈ کی رفاقی اور صوبائی حکومتیں مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے وزیراعظم بننے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی گنڈاپور کی دھمکیوں پر پرویس خٹک کا کھڑا کہا علمین بڑھ کے مارے وہ مجھے اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں خیبر پختونخواہ میرا صوبہ اور علاقہ ہے کوئی مائی کا لال مجھ کو نہیں روک سکتا تابق وزیر دفاع بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس میں گواہی دینے کے لیے تیار کہا کبھی جھوٹ بولا نہ بولوں گا گواہی کے لیے بلایا گیا تو حق کی گواہی دوں گا کسی کے خلاف نہیں وفاقی کابینہ اجلاس کی کارروائی میں جو ہوا وہ بولوں گا اس وقت کی پوری کابینہ اجلاس کی کارروائی کی گواہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کو سچ برداشت نہیں علی امین بھی اس وقت کابینہ کا حصہ تھے ان کو بھی گواہی دینی چاہیے انیس کروڑ پاؤنڈ سکینڈل میں عدالت نے پرویز خٹک کو طلب کر رکھا ہے بجلی تقسیم کار کمپنیز کے سارفین کو چکھ میں پروٹیکٹڈ سارفین کو چکے سے نون پروٹیکٹڈ کی فیرس میں ڈال دیا وزیراعظم کے احکامات پر نیکرا اور ایف آئی اے نے اوور بلنگ انکواری کا آغاز کر دیا لیسکو ریجن میں ایک سو ستر سے دو سو یونٹس استعمال کرنے والے سارفین سے کاررونا روپے اوور بلنگ پروڈیٹا سسٹم کے تحت سارفین کو تین ہزار کی بجائے آٹھ ہزار روپے بل بھجوائے گئے منظوری کنسلٹن، منسٹری اور لیسکو انتظامیہ نے دی چہلوں میں بزرگ شہری کا بل باسٹھ ہزار روپے آ گیا کہا کہ ایک پنکھا اور ایک بلک جلتا ہے بل بھرنے کے لیے مفلوج بیٹے پر برائے فروغ کا بورڈ لگا دیا بجلی کے بھارے بل بھر بھر کر عوام کا جینا محال حکام کی کارروائیاں نوٹس تک محدود وزیر داخلہ کا پروٹیکٹڈ سارفین کو اوور بلنگ پر نوٹس اوور بلنگ کرنے والے افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم ایف آئیے کے تمام ڈائریکٹرز کو احکامات جاری وزیر داخلہ محسین نکوی کہتے ہیں پروٹیکٹڈ سارفین کو جان بوچ کر نون پروٹیکٹڈ کیٹگری میں شامل کرنا مجرمانہ فیل ہے عوام کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی دو سو یونٹس استعمال کرنے والے سارفین کے ساتھ ناانصافی کا ازالہ کیا جائے ایف آئیے تمام صورتحال کا جائزہ لے کر ذمہ داران کے خلاف ایکشن لے پروٹیکٹڈ سارفین کو نون پروٹیکٹڈ سارفین کی فہرس میں شامل کرنا کسی صورت کو بول نہیں بجڑ سے کراچی تا خیبر مہنگائی کا توفان عوام کا دیوالیا نکل گیا لاہور میں چکر میں قیمت سن کر عوام دنگ رہ گئے ایک روز کے دوران سنتیس روپے اضافہ فی کلو قیمت چار سو اکیس روپے ہو گئی اتوار بزار فیلی تیری میں ناکام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پیاس سو روپے کلو تو ٹیمارٹر کی ڈبل سینچری آتے پر ٹیکس کے بار نون اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ شہری مہنگائی پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ایک مزدور آدمی جس کی چھ سو سات سو پانچ سو روپے دیاری ہے تو وہ آٹا کھائے گا بجلی کا بل برے گا یا پنکھا بند کر کے روٹی کھائے گا کس طرح انظام چلائے گا بارہ ریٹ آٹے کے بھی بڑھا دی ہیں گندم کے بھی جو ریٹ تھے پہلے بہت مناسب تھے غریب کی پہنچ سے جو تھی نا اب بلکل دور ہوتی جا رہے گا خیبر جترال تک آپ دیکھیں کہ ہر کوئی پریشان ہے مس منجمنٹ بیڈ گورننس نائلی کرپشن یوٹ مار یہ فیصلہ کیا ہے کہ بارہ تاریخ کو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے دھرنے پہ اور حکومت کو عوام کے لیے ریلیف کا کوئی بندوبس کرنا پڑے گا اشرافیہ کی فری بجلی پیٹرال سمیت تمام مرات ختم کی جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن کا مطالبہ ملتان میں میڈیا سے گفتگوی کے دوران کہا کراچی سے خیبر تک کوئی بھی وجڑ سے خوش نہیں ہے پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ ختم کر کے عوام کو سستہ پیٹرال اور سستی بجلی فراہم کی جائے عام آدمی پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے گئے یہ ظلم کا نظام ہے جو ختم ہونا چاہیے بنا کر فارم پینتالیس کی بنیاد پر اقتدار اصل عوامی نمائندوں کے حوالے کریں امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کا مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف کل دھر نہ دینے کا اعلان خبر پختونخواہ اسمبلی میں ملازمین کی فوج زفر موج ایک سوننیس اراخین کے لیے سات سو چورانوے افراد کا سٹاف بیشتر ملازمین سابقہ سپیکر اسد کیسر اور مشتاق گنی کے دور میں بھرتی ہوئے اسمبلی ویب سائٹ پر اپلوڈ ریکارڈ کے مطابق گریڈ بائیس کا ایک گریڈ بیس کے آج اور گریڈ انویس کے بائیس آفیسر موجود طوبائی اسمبلی میں گریڈ اٹھارہ کے اٹھالیس گریڈ سترہ کے ستانوے گریڈ سولہ کے نواسے اور گریڈ پندرہ کے چور ملازمین گریڈ چودہ سے گریڈ تین تک پانچ سو ملازمین بھی اراخینے اسمبلی کے خدمت کے لیے موجود فارم پینٹاریس با مقابلہ فارم سینٹاریس الیکشن ٹیبینل میں مبجنہ دھاندری کے حوالے سے درخواستیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کل سامات کریں گے سکیوٹی انتظامات کا سرکولر جاری گرمی کی چھٹی باطلوں کے دستے ڈیوٹی پر آ گئے مونسون بارشوں نے سورج کو ٹھنڈا کر دیا لاہور میں بونہ باندی سے موسم خوشگوار بہاون لگر میں سب سے زیادہ سرسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ گجرہ والا نارو وال سیالکورٹ میں رمجم کراچی کے مختلف علاقوں میں جھڑی آزاد کشمیر بالائے خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش پنجاب میں مزید بارشوں کی پیش گوئی وزیرعالہ بریم نواز نے انتظامیہ کو ہائل اٹھ کر دیا اربن فلڈنگ کے پیش نظر حفاظت اقدامات کے ہدایت مل کر ایک صحت مند اور مستحقم پاکستان بنا سکتے ہیں وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا کہ ملک کی چوبیس کروڑ آبادی میں صرف دس فیصد لوگ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیتے ہیں سن میں رضاکارانہ خون کی عطیہ کو فروغ دیا جائے گا ہمیں انسانیت کے اجتماعی مقصد کے لیے متحد ہونا چاہیے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ہدایت علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ صحت اور تعلیم میں اصلاحات سے متعلق اجلاس صحت اور تعلیم کے شعبوں میں نظام کو ٹھیک کرنے کے احکامات کہا بڑے محکموں کو صوبے کی سطح سے بہتر انداز میں چلانا ممکن نہیں ان شعبوں میں ریجنل سطح پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز تائیوناک کیے جائیں نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روپرور مناظر کسوا کی تیاری میں 670 کلو ریشم، 120 کلو سونا اور 100 کلو چاندی کا استعمال کیا گیا تیاری کے لیے 20 لاکھ ریال لاغتائے کسوا کو 169 تقنیقی ماہرین اور کاریگروں کی مدد سے تبدیل کیا گیا جو بائیڈن کی صدارتی نامزدکی کے خلاف پھر آواز اٹھ گئی ایک اور ڈیموکریٹ کا آدم اعتماد کا اظہار انتخابات سے دسبرداری کا مطالبہ کرنے والی ڈیموکریٹس کی تعداد پانچ ہو گئی ریاست مینیسوٹا سے ڈیموکریٹ اکرانوہ اینجی کریک نے کہا بائیڈن کے پاس بروقت اور موثر جواب دینے کی صلاحیت نہیں موسیقی